یہ ایک برطانیہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص گھورے پہ سوار ہوا اور پہاری علاقے میں سیر کے لیے نکل گیا اور جب وہ جا رہا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک درخت سرک کے درمیان میں گرا ہوا ہے تو جب وہ گھورے سے اترا اس درخت کو سائیڈ کرنے کے لیے اور جب وہ قریب پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ پہلے سے ہی فوج کے چار لوگ اس درخت کو سائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شخص کیا نوٹ کر رہا ہے کہ درخت بہت وزنی ہے اس لیے یہ چار لوگ اسے نہیں اٹھا سکتے تو اس کی نظر ساتھ کرے ان نوجوانوں کے افیسرز پہ پری جو سٹک ہلا ہلا کر غصے سے کہہ رہا تھا کہ اس درخت کو جلد سائیڈ پہ کرو تو اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ افسر بھی مدد کرے درخت کو سائیڈ پہ کرنے کے لیے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی تو وہ یہی کہنے افسر کے پاس سلا گیا اور کہنے لگا کہ آپ کیا ہماری مدد کریں گے درخت کو سائیڈ پہ کرنے کے لیے تو اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا میں ان چار نوجوانوں کا افسر ہوں میں ان چار جوانوں کا چیف ہوں میں ان کے ساتھ کیسے کام کر سکتا ہوں وہ شخص مسکر آیا اور جا کر ان نوجوانوں کی مدد کرنے لگا اور کچھ دیر میں ان پانچ نوجوانوں نے درخت کو کھائی میں پھینک دیا اس درخت کو پھینکنے کے بعد وہ شخص دوبارہ اس افسر کے پاس آ گیا اور اپنی پوکٹ سے ویسٹنگ کار نکالا اور اس کو پکرا دیا اور کہنے لگا کہ میں اس ملک کا وزیر آزم ہوں اور آئندہ کبھی بھی آپ کے علاقے میں کوئی درخت گیرے تو مجھے لازمی بلا لینا کیونکہ مجھے اپنے جینئرز کے ساتھ کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے مینسٹر چچل کا نام دنیا کے عظیم ترین لیڈرز میں ہوتا ہے اگر ہم اس دنیا کے عظیم ترین لیڈرز کی کوالٹیک کی بات کریں تو ان میں ہمبل نیس نظر آتی ہے وہ اپنے اگزیمپل سے پوری نیشن کو لیڈ کرتے ہیں اور ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارث رہتے ہیں وہ کبھی بھی ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتے اپنے جینئرز کی مدد کرنے میں سوچئے اگر ہم بھی جینئرز اور سینئرز کا ڈیفرنس ختم کر کے ہم اپنے کام کو پوری رسپونسی بلڈی کے ساتھ کریں تو پاکستان میں کتنا پوزیٹیو چینج آ سکتا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ